بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ معروف پاکستانی ادکارہ سجل علی کو جنوبی بھارتی ادکار پرواز کے ساتھ آنے والی فلم میں کاسٹ کر لیا گیا بھارتی اخبار میڈ ڈے کے مطابق متعدد میڈیا ریپورٹس کے مطابق سجل علی کو ہدایتکار ہنور اگوپتی کی آنے والی رومانٹک پیڈ فلم میں کاسٹ کر لیا گیا ہے ریپورٹ میں متعدد خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سجل علی کو مرکزی ہیروائن کے طور پر کاسٹ کیا گیا ہے اور پرواز کے ہمراہ رومانس کرتی دکھائی دیں گی شو بیز ویب سائٹ بولی ووڈ شادیز نے بھی اپنی خبر میں متعدد ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ معافظہ لینے والی ادکارہوں میں شمار ہونے والی سجل علی کو ہیروائن کے طور پر کاسٹ کر لیا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پرواز ان دنوں کریئر کی پچیسویں فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں ان کے ہمراہ جنوبی کوریا کی ادکارہ ایکشن میں دکھائی دیں گی مذکورہ فلم کے بعد پرواز تاریخی رومانوی فلم میں نظر آئیں گے جس میں ان کے ساتھ پاکستانی ادکارہ سجل علی کام کرتی دکھائی دیں گی بھارتی فلم میں کاسٹ کی ایجانڈے کی خبروں پر تحال سجل علی نے کوئی وضاحت جاری نہیں کی سجل علی اگر پرواز کے ساتھ فلم میں کام کرتی ہیں تو ان کے کسی بھی بھارتی فلم میں بطور ہیروائن پہلے انٹری ہوگی تاہم وہ دوزار سترہ کی بولی ووڈ فلم موم میں کام کر چکی ہیں موم میں سجل علی نے انجہانی ادکارہ سری دیوی کی جوان سالہ بیٹی کا کردار ادا کیا تھا اب تقریباً سات سال بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سجل علی کو بھارتی فلم میں کاسٹ کر لیا گیا تاہم اس حوالے سے ادکارہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا سجل علی سے قبل حال ہی میں فواد خان کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں تھیں کہ جلد ہی وہ بھی بولی ووڈ ادکارہ وانی کپور کی فلم میں دکھائی دیں گے